نحدہ نسلی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ تبارکتالہ بے روزگرم کو نیک روزی اور حلا روزی عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد سے نوازے اللہ تبارکتالہ ہر بیمار کو شفائق کلی عطا فرمائے ہمارے وطنی عزیز پاکستان کی خیر فرمائے ہماری پاک فوت کی خیر فرمائے اللہ تبارکتالہ تمام مسلمان مسلمین جتنے مرد و عورتیں بچے بڑے جوان دنیا میں ہیں کہیں بھی ہیں بیمار ہیں اے اللہ پاک بی بی اے پاک فاطمتالزہرہ کا چادر کا واسطہ ہی سب کو شفائق کلی عطا فرمائے بے روزگرم کو بی بی اے پاک کا صدقہ سے حلال روزی عطا فرمائے سب کی خیر کر سب کا بھلا کر جو جو لوگ پریشان حال ہیں کسی بھی وجہ سے ہیں جادو سے ہیں ٹونے سے ہیں یا کسی بیماری سے ہیں اسیب سائے سے ہیں یا کوئی اور زہری بی ماری سے ہیں اللہ تبارک تعالی بی بی پاک فاطمتالزہرہ کی چادر کا واسطہ سے ان کو شفائق کلی اور عمر دراز والی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین صدقہ رحمت اللہ العالمین تو ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بی ایچ دعا خانہ یوٹیوب چینل پہ روحانی عملیات بتایا جاتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اور اسمہ الحسنہ سے ہوتے ہیں اور کسی قسم کا علم نہیں بتایا جاتا اور دیس سین اس کے جاتے یو خالص جیڑی بوٹیوں سے تیار کیے جاتے ہیں وہ بتایا جاتے ہیں جو کسی کا سائٹ پہ نہیں ہوتا تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں لیک و شیئر بھی کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں بغیر سکپ کیے ہوئے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آئیں پھر آج کا جو نسکہ ہے بہت ہی زبردست ہے ہم اس نسکے کی جانب لے چلتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مروہ رید جو ہے مروہ رید لینی ہے آپ نے مروہ رید ناس فتح ایک ماشا زہرہ مورہ خطائی زہرہ مورہ خطائی یہ چیزیں جو ہوں صرف مروہ رید ایک ماشا ہیں اب یہ چیزوں کا وزن آگے چل کے ہم مکمل بتائیں گے یعنی کہ مکمل چیزوں کے نام سن لیں زہرہ مورہ خطائی ہجور ہجرے یعول ناریل دریائی پوست حلیلہ زرد مغز ناریل مغز کمل گٹا تباشیر دانہ لہچی خرد زیرہ زیرہ ورد یعنی کہ یہ وہ نہیں زیرہ جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں مسالوں میں ڈالتا ہے وہ زیرہ نہیں ہے جانی کہ گلاب کے پھول کا زیرہ اگر وہ نہیں ملتا آپ کو تو آپ گلاب کے پھول لے لیں ہر ہر ایک چیز کو الگ الگ صاف کرنا ہے الگ الگ ان کی پسائی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جب سب جدہ جدہ باریک پیس لیں تو اس کو ایک دن کے لیے گلاب کے ارک میں پیس کر مون کی دال ہوتی ہے نا جیسے اتنی گولی بنانی آپ نے یا اس سے تھوڑی سی بڑی بنا لیں بس اس سے زیادہ نہیں تھوڑی سی بڑی بنا لیں تاکہ ہاتھ جو اناری ہوتا ہے اس کا کوئی گولی چھوٹی بان جاتی کوئی بڑی بان جاتی اس لیے کوشش کریں کہ ایک جیسی گولی بنائیں اب اس کی کیا کرنا ہے اب اس کی ترقیب کیا ہوگی کھانے کی ایک سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ایک گولی جو ہے گوھر سے سن لیں ایک گولی جو ہے نہ صرف صبح شام دینی ہے اگر دو سے یا تین سال کا بچہ ہے تو دو گولی جانئے اسے کر دیں صبح و شام ٹھیک ہو گیا اس کی ماں کے دودھ میں گھس کر اسے پلا دیں یعنی کہ اس کی ماں کے دودھ میں حل کریں چاہے اسے پیس لیں تو حل کر کے اسے دو سے تین سال کے بچے کو پلا دیں اور اس کے کیا فیدے ہیں سب سے مین فیدہ کیا ہے کہ بچہ فربا ہوگا صحت مند موٹا تاجہ ٹھیک ہو گیا بچے کو بخار نہیں ہو گیا پیچس نہیں لگیں گے دست کی بدحضمی قبض اور مین وہی چیز جو سوکھا پان ہم نے آپ کو بتایا نا کہ سوکھا پان جو ہے کہ اکثر جانئے کے بچے جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں سوکھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی اس سے پھر پیار نہیں کرتا اگر بچہ فربا ہے صحت مند ہے تو ماشاءاللہ اپنے پرائے سب کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اپنا پرائے سب کو اچھا لگتا ہے ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اسے گودھ ملے اپنے بچے کو پیارا بنانے کے لئے اور بیماریوں سے بچانے کے لئے اس کو ضرور استعمال کروائے تو دیکھتے رہی ہیں ہمارا بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے تب تک کے لئے ہم اجازتیں خدا حافظ